کون سی دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں کیسے خیالات ہمیں آ رہے ہیں اللہ کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں آج لوگ ایک پیپر لاؤ ادھر لاؤ ایک پیپر کو ہوا میں رکھو یہ پیپر کو رکھو ہوا میں رکھے گا گر جائے گا یہ آسمان کیسے ٹکاوا ہے بینہ پیلر کے بتاؤ کون سائنٹس کھڑا کیا ہے آسمان کو ایک پیپر ہوا میں کچھ دیر نہیں رکھ رہا ہے اتنا بڑا آسمان ہم پر کیوں نہیں گر رہا ہے اللہ ہے اتنا بڑا آسمان کیسے بنایا ہوگا کوئی انسان بنایا آسمان کو بتائیں کوئی بنا سکتے ہیں پھر کیسے بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دنیا کا کوئی انسان ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتا تو سورج کیسے بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند کیسے بنایا تارے کیسے بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا پاور فل ہے اس کو چھوڑ کر ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں چند پیسوں کے پیچھے دو بائی فرنڈز کے پیچھے چار گرل فرنڈز کے پیچھے ارے جاگ جاؤ مومنوں مسلمانوں جاگ جاؤ یہ جاگنے کا وقت ہے خیامت خریب آ چکی ہے ہم سبب نہ بن جائیں خیامت کیا ریزن نہ بن جائیں خیامت سے پہلے تمام گناہ اس دنیا پہ ہو جائیں گے کوئی گناہ بچے گا نہیں خیامت آنے کا ریزن پتا ہے کب آئے گی خیامت اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام نہ لے تو اللہ کہے گا اس ضرورت نہیں ہے اس دنیا کی مجھے جب کوئی بندہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کو یاد کریں تو اللہ سر خود دے گا لیکن وہاں بھی اللہ کتنا چاہتا ہے دیکھیں اس کے چالیس سال تک زمین پر سزا نہیں آئے گی خیامت نہیں آئے گی جو بھی بندہ آخری دفعہ بول رہا ہوتا ہے نا اس دنیا میں اللہ اس کے چالیس سال تک برکت رہے گی وہ اللہ بولنے کی کیا برکت ہے دیکھیں اللہ کے نام سے بولیں سبحان اللہ چالیس سال تک قیامت نہیں آئے گی ایک بندہ ایک زبان سے ایک ورڈ اللہ کہنے کی وجہ سے کتنا چاہتا ہے اللہ حالانکہ تمام گناہ ہو چکے ہیں اس دنیا میں پھر بھی قیامت نہیں آ رہی کیونکہ ایک بندے نے اللہ کا اتنے جو گناہ ہو رہے نا قیامت آ جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی نہیں آ رہا کیونکہ کچھ نیک بندے اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم سبب نہ بن جائیں ہماری وجہ سے قیامت نہ آئے یہ دعا کریں اللہ سے نوجوان بچیاں نوجوان بچوں یہ آپ لوگ کو آپ کے علمے میں بات لے آ رہا ہوں روز آنا آپ اللہ سے مانگو کہ یارب میری وجہ سے قیامت نہیں آنا یارب یہ اللہ سے دیل کریں آپ لوگ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیل کیا تھا کہ میری امت کو بے ایک وقت میں سزا نہیں دینا یا اللہ گناہ تو کریں گے کریں گے گناہوں کا گھر ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ یہاں تو گناہ کرے گی کرے گی میری امت لیکن بے ایک وقت میں تو جلال ہے تیرے غصہ میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیل کی ہے ورنہ ہم سب لوگ ایک ساتھ مارے جاتے اتنے گناہ چل رہے ہیں شہر بیوی کو دھوکا بیوی شہر کو دھوکا بیٹی باپ کو دھوکا بیٹا باپ کو دھوکا بھائی بہن میں الیگل افیرس چل رہے ہیں بھائی بہن کے ساتھ غلط کام بیٹے ماں کے ساتھ نوز پیپرز میں نہیں پڑے آپ نے غلط غلط چیزیں ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں اللہ کے خریب نہیں ہونے کی وجہ سے کون ہے ٹیچر کون ہے پروفیسر بتاؤ مجھے جو دس سال لڑکا لڑکی بھائی بہن ہے پلنگ پہ نہیں سو سکتے کون بتایا یہ کون سی یونیورسٹی نے بتائی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بھائی بہن ایک پلنگ پر نہیں سو سکتے سگا بھائی سگی بہن بھی کوئی یونیورسٹی نے بتایا یہ کیسی زندگی کے اٹیکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گئے ہیں ہم نے فالو کرنا ہے یہ سب بڑے درد مندانہ انداز میں میں آپ کے پاس یہ باتیں رکھ رہا ہوں گناہوں سے بچو سکلز ڈیولپ کرو ایڈوکیشن میں آگے جاؤ وہ دن دکھاؤ جو تین تین سو بچے یو پی ایس سی کلیئر کریں بنیں آپ بیوروکریٹس بنیں آپ ججز بنیں آپ ٹاپ کے بزنس انٹرپنٹس ہزاروں لوگوں کو مدد کرنے والے بن جائے آپ نے نہیں دیکھا کل بلال کو کہتے ہوئے کہ میں ہزار یتیموں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں ہزار یتیموں کو سردیوں میں میں سویٹر دینا چاہتا ہوں وہ کہنا ہی کافی ہے اللہ اس کو انشاءاللہ ایک دن ویسا بنائے گا کیونکہ اس کی نیت ہے آپ کی نیتوں پر اللہ فیصلے کرتا ہے یا کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں ہزار بندوں کو کھانا کھلاؤں گا ختم خدا کی دیکھنا ایک دن انشاءاللہ آئے گا وہ بندہ ایک ہزار یتیموں کو کھانا کھلائے گا وہ بندہ ایک ہزار بندوں کو سویٹر دے گا سردیوں میں نیت پر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ نیت کریں تو پروگرامنگ آسمانوں میں ہوتی ہے آپ نے نیت ہی نہیں کیا کبھی کیسے اللہ وہاں آپ کو دے گا جتنا دینا اتنو ہی دے گا لیکن جب آپ ٹرانسفرمیشن ہوگا آپ میں آپ کا دل صاف ہوتے جائے گا آپ اچھی نیتیں کرتے جائیں گے جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے آپ کے لیکن ہزاروں یتیموں کی سوچ رہے ہو آپ تو پھر اللہ آپ کو وہ لیڈر بنائے گا وہ کام کروائے گا آپ سے اللہ سبحانہ وتعالی یہ چیزیں آپ لوگ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نیتیں صاف کریں سب لوگ بڑا سوچنا شروع کریں آپ لوگ یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں جو زندگی گزار رہے ہو نا ورلڈی ٹھنگز میں یہ آئی فون یہ بیکرز یہ ہوتیل یہ پارک یہ فرنڈز کے ساتھ گھومو آؤٹنگ پارک جھولے وگرہ سب بیکار چیزیں ہیں ٹائم پاس کی چیزیں ہیں سوچو بڑا وہ جو کروڑوں نہیں کر پا رہے ہیں وہ کرو آپ سب لڑکیاں کر سکتی ہیں انشاءاللہ سوچیں کہ یا اللہ مجھے کچھ ایسا مجھ سے کام لے جب میرے شہر کے ہزار بیواؤں کو میں پینشن دوں یہ نیت تو کر لیں انشاءاللہ اللہ ازباب بنانے والا ہے سوچیں آپ لوگ ایسا عجیب زندگی ہم لوگ سب کی ہو رہی ہے والدین پریشان گناہوں میں ملوث سب لوگ ایسا بالکل نہ کریں ہم 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 ہم